بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے الحمدللہ میں بھی ٹیک ٹاک ہوں اور آج میں افطاری میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ وہ جو کٹر ہے نا وہ اس ڈبے کے ساتھ جو ہے نا مجھے ملے ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں تھی تو یہ جو زرغو نا مجھے کمنٹ کر کے پوچھ رہی تھی کہ یہ کہاں سے ملا تو میں نے آپ کو یہ ڈبہ دکھا دیا ہے آپ نا اچھی طرح دیکھے تو پھر آپ لے لے یہ آن لائن بھی ملتا ہے اور ویسے بازار میں بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو میں نے یہ سعودی عرب میں خریدا تھا تو اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں مختلف کٹنگ کے لیے تو میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ مما چکن پلاؤ بنا دے میں نے اس کو کہا کہ بھئی ہم نے تو رائیس اور چکن کل بھی کھایا تھا تو کہہ رہا تھا وہ تو آپ نے الگ الگ بنائے تھی یہ جو ہے نا چکن پلاؤ بنائے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جو چیز کھانے کو ان کا دل کرتا ہے تو میں وہی بنا لوں تو اچھا رہے گا کیونکہ صبح میں نے ان کو کہا نا کہ چینے کی دال بناتے ہیں تو ہس کے کہنے لگا کہ آپ کو نا روزوں میں دال اچھی لگنے لگی ہے بھلا روزوں میں کوئی دال بھی کھاتا ہے اتنی گیس کرتا ہے اور پھر روزے میں دال نہیں کھائی جا سکتی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جب روزے ختم ہو جائیں گے تو ایک دن دال بنا لوں گی تو بس یہ پھر میں نے پہلے چکن کو اس کڑائی میں تھوڑا سا پکا لیا اور پھر میں نے بڑے پتیلے میں ڈال کے اس میں پانی ڈالا جب اس کی یخنی بن گئی تو پھر میں نے اس میں رائس ڈال دیئے اور میں نے اس میں وہ چکن مسالہ ڈالا ہے اور گرم مسالی جسوکے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں مطلب دال چینی بڑی لائچی زیرہ بلیک پیپر اور وہ تیز پتے یہ سب ڈالا تھا اور میں نے بنایا ہے فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ میں میں نے بس کیلے اور یہ کینو اور تربوز یہ چیزیں ڈالی ہے میرے حضبن کہہ رہے تھے کہ تم نہ فروٹ چارٹ میں سیب نہیں ڈالنا وہ سخت ہوتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا پھر تو پھر میں نے بس سیب نہیں ڈالا تو واقعی آج جو تھا نا فروٹ چارٹ بڑا مزیدار تھا ساری چیزیں نرم نرم تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا کھاتے ہوئے تھوڑا سکایا باقی تو سب رات کو کھاتے ہیں تو پھر میں نے آلو کے پکوڑے بنائے مرچوں کے پکوڑے بنائے اور یہ چکن پلاؤ تو اتنا مزیدار بنا تھا بہت زیادہ مزیدار بنا تھا اور آج بہت زیادہ گرمی ہے بلکہ کل سے گرمی ہے کیونکہ بیارش نہیں ہوئی اور موسم جو ہے نا گرم ہو گیا تو کیا کریں اب ایک تو روزے ہیں آج میرے بیٹے اور ہزبن سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا آج سارا دن پیاس لگی رہی اتنی جو ہے نا گرمی تھی اور ہمیں پیاس لگ رہی تھی میرا بیٹا رہا تھا مارکٹ سے یہ چیزیں لینی تھی یہ فروٹ لینے تھے کینو اور کیلے اور یہ دو تربوز لائے تھے آج کل بہت پیکے ہیں بلکل بھی میٹھے نہیں ہیں اور پیاز آلو اور یہ چکن تھے تین تو ایک میں تو چکن پلاؤ بن گیا اور یہ دو جو تھے نا یہ پھر میں نے دھو کر تو فریزر میں رکھ لی اور آلو اور پیاز اور ٹرماتر ہم لوگ زیادہ لاتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں زیادہ لگتی ہیں اور میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ آج ٹینگ بنانا تو پھر میں نے نا یہ ٹینگ بنایا بچوں کو روح حفظہ اچھا لگتا ہے اور میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ روز جو ہے نا ٹینگ بنایا کرو تو میں نے کہا بچے تو نہیں پیتے روز لیکن میں نے سوچا کہ ہزبن کے لیے نا الگ سے بنایا کروں گی تو یہ میں بہت زیادہ تھنڈا پانی جو ہے نا شربت کے لیے ڈالتی ہوں برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب شربت بنا لیتی ہوں تو آزان تک جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے تو میں جگ کو فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے اور تھوڑے سے روزے رہ گئے بس اب تو اتنی جلدی جلدی ختم ہو رہے روزے روزے ختم ہو جائیں گے تو ہماری جو روٹین ہے نا وہ بھی ذرا ٹھیک ٹاک ہو جائے گی پھر بس یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ افطاری کو نا آزان تک ساری افطاری کو تیار کرنا اور آج تو میں نے ذرا جلدی شروع کیا تھا تو اتنا اچھا تھا نا کہ جب ساڑے چھ بج رہے تھے تو میری افطاری تیار ہو گئی تھی اور ابھی ہے پکوڑوں کا ٹائم پیاز والے پکوڑے تو میرے بچی بلکل پسند نہیں کرتے میرے حزبن دو تین کالے تھے اور باقی سب کو آلو کے پکوڑے اچھے لگتے ہر رمضان میں میں آلو کے پکوڑے بناتی ہوں ہاں بچے کہہ رہے تھے کہ پنیر کے پکوڑے بنا دی تو وہ جب بھی جاتے ہیں نا وہ پنیر لانا بھول جاتے ہیں اور گھر میں جو ہے میں نے بنائی نہیں اور وہ بازار سے لانا بھول جاتے ہیں تو اس کے پکوڑے نہیں بنے ابھی تک اور یہ آج میں نے نا آلو کچھ آلو کو ذرا بڑا بڑا کاتا تھا تو یہ پکوڑے بڑے بڑے بن گئے میرے ہزبن کو اچھے لگتے ہیں آلو کے بڑے بڑے پکوڑی اور میرا دوسرا بیٹا اتنا وہ پکوڑے نہیں کھاتا زیادہ کہ وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے نا میرا پیٹ بر جاتے میں روٹی نہیں کھا سکتا اور یہ ہے چکن پلاؤ اتنا مزیدار بنا تھا کہ بس کیا بتائیں اور یہ ہے میری سادہ سی افطاری شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے اتنی اچھی نعمتیں دی ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اللہ تعالی ان کے دسترخوان ہر نعمت سے بھر دے آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر نئے ہے تو اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے ملوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگہبان